لوگ کہندہ ہے جی بائیو دے ہوتے جنیٹر نہیں چالدہ ایک اوورالنگ کر کے چار چار سال ہے اس جنیٹر نو چلانی ہے لوگ بائیو دے چلاندے ہونا دا ایک کفتے بعد انجن خراب ہو جاندہ ہے اوری وجہ کی ہوں دی ہے انہ کو گیس دا جیڑا موسچر ہوندہ ہے وہ نہیں کڑیا جاندہ اسی گیس دا موسچر کڈن واسیا پہلے ایک کڈنسر لائے ہے دیکھو دو ریڈیٹر لگے بلکل دو ریڈیٹر لگے ایک گیس دا موسچر کردہ ہے دوسرا انجن نو اٹھنڈا کردہ ہے پھر انجن دی جیڑی ہیٹ ہے انہوں ضائع نہیں کیتا انجن دی جیڑی فرکشن ہیٹ ہے جیڑا اندر گیس جال رہی ہے انہوں ضائع نہیں کیتا بلکہ اوہ جیڑے پہ پہ ہے وہ اندر پلانچ پہ جے ہے تاکہ ساری گرمیاں جنیٹر چلے پلانچ نو گرم کردہ رہے ہوں دیکھو نا کمپریسر ایس ٹینکی چھے گیس دائے گا ٹھیک ہے ایس ٹینکی تو پھر گیس نکلے گی پھر ایس ٹینکی چھے جائے گی پھر ایس ٹینکی تو پھر اگرکار جائے گی تو پانی کس نہ جا سکتا گی زبردہ زبردہ وہ ماس ہوندہ انہوں کڑ نہ پیندہ وہ جڑا پتی آدہ ہوندہ ہے یہاں چیزہ گوبردہ ہوندہ انہوں پھر وہ کڑ نہ پیندہ ایرا جڑا ویسٹی جو کڑ نہیں نہیں پیندی ایک سیڑ تو پائی جاؤ دوسری سیڑ تو آپ پہ ہی باہر نکل دی جائے گی اہاں بالکل ہو دی انہوں واش کرنا پیندہ پھر کلین کر کے دبارہ پھر نماز دبارہ مال پہ آنا انہوں کے اندھے سوالیڈ ٹائپ بائیو پلانٹ پتیا واسطے پرالی واسطے اینا چیزہ واسطے ہوندہ ہے آج جڑا پلانٹ ہے صرف اور صرف گوبردہ چالدہ اچھا جڑی بکیا جاہا تھا جڑی باتچاندے نے فرٹیلائزر لی یوز کر دی جی آف فرٹیلائزر واسطے اپنی ساری جڑے پودیا نو وہی پانی تا نو دھا دینے بیک سیڑ تے نکلی ہو اور دوسرے نمبر تے ایسیہ پلانٹ نو ڈبل چلانے یعنی کہ ایر چو جڑا گوبر ہے نا وہ ایس پلانٹ تے جڑا پیندہ اس تو بعد ایسی دوسرے پلانٹ چو نو فیڈ کر دینے او دا کی بینیفیٹ اور ایس بینیفیٹ آندا ہے کہ اگر ایس بائیو پلانٹ تے بیچے اور چو پچھتر فیصد گیس کلیکشن ہوں دی ہے پرلا پلانٹ بھی پنجی فیصد کلیکشن کر لیندہ سبر داس ڈبل فنکشن ہو گیا آجو دوسرا بھی پلانٹ تے ہاتھ میں یعنی کہہ رہا گویا ایر چو پایا ہے ایس پلانٹ تے اندر گیا ہے اور دوسرے نمبر تے ایسیہ پلانٹ دیکھو آہ انہ پچھلے دو ہفتے پہلے ایسی انہوں مکمل طورتے انہوں پلاسٹک نال کور کار دیتا ہے تاکہ تھنڈی ہوا پلانٹ رو نہ لگے اٹھارا ڈگری تو کٹا بکٹیریاں مار جاندہ ہے اہی پھر انہوں کور کار دیتا ہے جسنا کنٹرول شیڈ نہیں ہوں دے اسنا کور کار دیتا ہے اندر روشنی تے جا رہی ہے لیکن تھنڈی ہوا نہیں جا رہی ہون اندر تجھے چیک کرو گے تو میں تا انہوں دہانا شاید ہے چالی ڈگری ٹیمپریچر ہوئے چالی ڈگری ٹیمپریچر ہے تھرمامیٹر لگاو ہے ایرویچ ایرویچ تھرمامیٹر لگاو ہے اور ایتے پیپ نو تسی ہاتھ لاؤ کے دیکھو گے تا نو گرم حسوس ہوئے چالی ڈگری ایرے اندر ٹیمپریچر ہے جبکہ بار جڑا ہے وہ وی بائی بھی ٹیمپریچر نہیں ہونا ہن دوسری سیڈ تا ہم دہا دے نکلنالا گویا اگے کدھر جانگا دیکھو نا ہواں آنے اندر جا رہی اچھا دیکھو نا ہواں آنے اندر جا رہی اچھا دیکھو نا کور کرنے دیال تیمپریچر وادہ دن آنے دی پرفارمس دنو بھی پرگ پہ رہی ہے پرفارمس آ دیکھو آپ ایپاں تھنڈا ہے آ اوپن ہے او گرم ہوئے گا وہ ایدرو آگا ہے دوسرے پلانٹ دے اندر چلا گیا اپنے ایدرو آئے گا ایرے ویچو پھر ایرے ویچ چلا جائے گا اورے نالا ہے کہ جیڑی پچی فیشت گیس رہ گئی اس گوپر دے ویچو اس پلانٹ سے جمع ہوئے گی آپ پلانٹ ساڑھے کل اٹھ کینٹے دی بیک اپ اٹھ کینٹے دی گیس آنو جنیٹر واسطے دیندہ ہے آپ پلانٹ پانچ کینٹے دی بیک اپ دیندہ ہے جیس ٹیم باتی چلی جن دی اٹھ کینٹے داس کینٹے اسی آپنا بیک اپ نال جیڑا ہے اپنا جنیٹر چلا لینے ساڑھی برکشاہ بھی چال دی رہندی ہے کوکنگ بھی چال دی رہندی ہے کوئی ٹرپنگ نہیں کوئی سمیل نہیں وہ سمیل اوروں آن دی ہے جی رہو بائیو پلانٹ جو نکل نالی گیس دے نال پانی جاندہ ہے وہ پانی جیڑا ہے نا وہ سمیل پیدا کردہ ہے ساڑھے بائیو پلانٹ دا جیڑا ہے نا اسی سٹور کرنے ہیں ٹینکیچ اور ٹینکیچ پانی اسی ڈرین کرنے ہیں اور ڈرین کرنے ہیں پھر دوسری ٹینکیچ جو گیس جاندی ہے قریب پانی دا کترہ لینچ گیا ہی نہیں سمیل کتھو نہیں سمیل دا جیڑی چاہے تسی پیتی ہے بائیو پلانٹ دا ہی پکی ہوئی ہے میں کہنا تسی ارے ہوتے اوپن آگ دے ہوتے تسی روٹی سیک ہو تا نو پتا لگے گا روٹی پکی ہوئی اصل چے ٹیکنیکل چیز آنے جو لوکل اتھان چل جاندی ہے اوہ اصل جو پانی جڑا ہوندہ نا پانی جڑا ہوندہ نا اوہرے ویچے ایرا جڑا پانی ہوندہ اور چے الکوہل شامل ہوندہ ہے اوہ سمیل پیدا کردہ ہے اگر اوہ پانی ہی نہیں تھی پھر سمیل نہیں اوہ اگر پھر آجو ایس پلانٹ تو گیس کتھے جا رہے ہیں اگر اوپر کتھے جا رہے ہیں ایس تو پھر بار پہلی جا رہے ہیں صبح آپ یوزوو اندہ فرٹی لائزر لی ہاں ایدھر آکے اوہرے دکھاؤ ایدھر آکے ایدھر آگے ایدھر آکے ایدھر آگے فرٹی لائزر لی پراپر سٹاک بھی آیا جاندہ سرورت دیتا ہے جڑا استعمال کار لے جاندہ بلکل وہ دیتے گریڈ نیدنال آؤ نظیم صاحب صلی اللہ ساتھ اسی کنو دا سائز دیکھ سکتے جی اپنی خاص پائی دیکھو ذرا نیمبو سائز کافی بڑھا نہیں ہو گیا اصل چنیدیم صاحب انہوں نے لوکل لوگا نے اچھا استعمال نہ کرن دی اگر تسی گڑی دی ڈرائیونگ نہیں سکھو گے تو جا کے ککرچ مار دو اور مرسڈیز کمپنی دا کسورت نہیں نائے گا اصل چی ٹیکنیکل چیز سے گئی تو اسی بہت لوکل طریقے نا پریڈ کرن دی کوشش کیتی یا ٹیکنیکل کام ہے اور سارا دیکھو تسی ایک مجراخ دیجے نا کار اگر انہوں پراپر تسی انہوں پانی نہیں دین دے کھال نہیں دین دے کیا ہوتا ندود دائے گی نہیں بھائی پودیا دی پراپر دیکھ بال نہیں کرو گے تو پھال دین کے تانوں کری نہیں ایسے طرح اندر بھی جاندار کیڑے ہیں اللہ دی مخلوق ہیں انہوں نے تسی پراپر انہوں نے گویا دینا ہے پانی دینا ہے پراپر ٹمپوریچر دینا ہے باقی گیس انہوں نے پیدا کرنی دیکھو نا چیزیں سکھن تو بغیر کرنی ہے وہ فیڈبیک نہیں دے دیا نقصان ہی کر دیا ایدرا سٹوری ٹینک دہا دو دیکھو نا کمپریسر ایس ٹینکی چھے گیس دائے گا ٹھیک ہے ایس ٹینکی تو پھر گیس نکلے گی پھر ایس ٹینکی چھے جائے گی پھر ایس ٹینکی تو پھر اگے کار جائے گی تو پانی کسران جا سکتا گی ساڑھے لوگ بہت کٹ خرچے دیں نا جگاڑ لیا کہ کام بنو قرم دی کوشش کرتے تو دوسری ٹینکی دی گئی اور دوسری ٹینکی جو ٹینکی پھر اگے کار گیس دیتý ہے پانی جائے نہیں سکتے نہ پانی جائے پانی اتھے گا پیتے کاؤ گئے تو میں بال کھولیں گا تو بال بیچوں پانی نکلے گا ایک نمبر ٹینکی چھے بیلکل سمید دیا چیزان بیلکل انجی ہوئے گا جن دیتا سکتے پہ ہو پھر اس تو بعد جڑا جنیٹر ہے جڑا جنیٹر ہے وہ بھی ایسا نا پروپر ہے کہ لوگ کہن دے جی بائیو دے جنیٹر نہیں چال دا ایک اور آلنگ کر کے چار چار سال جنیٹروں چلانے ہیں لوگ بائیو دے چلان دے انہا دا ایک کفتے بعد انجن خراب ہو جان دا انہی وجہ کی ہوں دی ہے انہا کو گیس دا جڑا موسچر ہوں دا ہے انہی کڈیا جان دا اسی گیس دا موسچر کڈن واسطیا پہلے ایک کڈنسر لائے ہیں دو ریڈیٹر لگے ہیں دو ریڈیٹر لگے ہیں ایک گیس دا موسچر کردہ ہے دوسرا انجن نوہ ٹھنڈا کردہ ہے پھر انجن دی جڑی ہیٹ ہے انہوں زائیہ نہیں کیتا انجن دی جڑی فرکشن ہیٹ ہے جڑا اندر گیس جال رہی ہے انہوں زائیہ نہیں کیتا بلکہ انہوں پہ 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 ہے اندر پلانٹ چپے جے ہے تاکہ ساری گرمیاں جنیٹر چلے پلانٹ نو گرم کردہ رہے اوہ ٹھنڈے ہوندے ہوندے سردی آندے آندے ٹھنڈے ہوندے تینمی نے لگ دے وہ جڑا ساری گرمیاں گرموں دا رہے ہیں تو انہیں دے چھے گرمی فیرہ آ جاندی